میں پاکستان کے ایک چھوٹ اسے گاؤں کا بہت بڑے خواب دیکھنے والا ایک عام انسان میں ہوں علیشہ رازی ایک عام پاکستانی بہت سے لوگ کہتے کہ میں کچھ اچھا کرتا ہوں تو فیس بک پر ڈال دیتا ہوں اور کہتے کہ اس سے میرا ثواب کم ہو جاتا ہے انہوں فیس بک پہ مجھے بائیس لاکھ لوگ فالو کرتے ہیں میں اچھے کام فیس بک پہ پوسٹ کرتا ہوں لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں تو لاکھوں لوگوں تک میرا میسج جاتا ہے بابا کہتے ہیں کہ روشنی بنو دوسروں کے لئے جہاں تک ثواب کم ہونے کی بات ہے تو وہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے میں اللہ کے بندوں کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ وہ میرے لئے آسانیہ پیدا کرے گا میرا اللہ بڑا بادشاہ ہے میں نے زندگی میں بس محبت کرنا سیکھا ہے اور یہ سوچ میں پورے پاکستان میں پھیلانا چاہتا ہوں بس اور کچھ نہیں مجھے آپ سے کسی چیز کا لالچ نہیں ہے پاکستان میں لاکھوں لوگ بھیگ مانگتے ہیں مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ بیشاور ہیں ان کا مافیا ہے کچھ نہیں ہو سکتا میں نے ان لوگوں سے محبت کی ہے محبت کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے ان لوگوں سے دوستی کی ہے اور نتیجہ ان لوگوں نے بھیگ مانگنا بند کر دیا میں ان لوگوں کے ہاتھوں میں پانچ روپے کا سکہ دھمانے کی بجائیں ان کا ہاتھ دھام لیتا ہوں ہمیں یہ لوگ ستارے ہیں ہمیں ستارے کو بتانا ہے سنو تم ستارے ہو تمہیں چمکنا ہے جہاں میں پاکستان میں لاکھوں لوگ بھیگ مانگتے ہیں اور ہم لوگ ان کے ہاتھ پہ پانچ روپے کا ایک سکہ تھما دیتے ہیں پتہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پیشاور ہیں ان کا مافیا ہے یہ لوگ کبھی نہیں بدل سکتے ہیں میں ان لوگوں سے ذاتی طور پر ملتا ہوں بات جیت کرتا ہوں ان سے محبت کرتا ہوں ان کے ہاتھ میں سکہ تھامانے کی بجائے ان کا ہاتھ تھامتا ہوں ان کو بتاتا ہوں کہ سنو تم ستارے ہو تمہیں چمکنا ہے جہاں میں یہ خاک بازی تمہارا مقدر نہیں ہے جب ان لوگوں کا کوئی چھوٹا سا روزگار کا سلسلہ بن جاتا ہے تو میں اس کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے سامان خریدیں اور ان کی حسلہ افضائی ہو کہ واپس اس ذلت کی دلدل میں نہ جائیں اور فیس بک پر ڈالنے سے پاکستان بھر میں لوگوں تک ایک پوزیٹیو میسج جاتا ہے جب لوگ دوسرے شہروں سے مجھے میسج کرتے ہیں کہ لی بھائی ہم نے فلاں مانگنے والے کو سنجھایا اس کو کنونس کیا ہے اس کو کوئی مناسب روزگار کا انتظام کر دیا ہے میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ میرا یہ سب فیس بک پر ڈالنے سے میرا ثواب کم ہو جاتا ہے لیکن میرے یہ سب کرنے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک ایک نئی سوچ جاتی ہے ہزاروں لوگ اس طرف راغب ہو رہے ہیں تو میرا ثواب جانے میرا اللہ آپ لوگ میرے ثواب کی فکر مت کریں وہ میری نیت کو بھی جانتا ہے اور میری مقصد کریں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سوچ پورے پاکستان میں پھیلنی چاہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے وسلام